اسلام علیکم بھائی یوٹیوب فیملی کیسے سب لوگ ممید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے لیں جی جناب آج آپ کے لئے ایک زبردست قسم کی اتنی مزے دار بھنڈی گوشت کی ریسپی لے کے آئی ہوں کہ اگر آپ بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ بھول جائیں گے کہ آپ نے پہلے بھنڈی کھائی ہوگی ٹھیک ہے جناب چلیں چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے میرے پاس تین پاؤ بھنڈی تھی اس کو اچھے تکے سے واش کیا اور کٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے جی ایک ہم نے لینا ہے جی کوکر کوکر میں یہ کہ گوشت جلدی گل جائے گا اس میں ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا اوئل اور تقریباً ہاف کپ جتنا اوئل ڈالنا ہے ہم نے اب ہم نے سب سے پہلے گوشت کی تیاری کر لینا ہے ہم نے دوسری سیٹ پہ بھنڈی کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈالا کوکر میں ڈالے کے بعد ہم نے دو میڈیم سائز کے چھوٹے پیاس ہم نے جو ڈالے ہیں اس میں کٹ کر کے تاکہ ہم نے یہاں پہ گوشت کا ایک مسالہ تیار کر لیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ نے اتنا پیاس فرائے کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بہتر بھنڈی یہ ہوتی ہے کہ اس کا گرین کلر ہے وہ برقرار رہے اس کو برقرار رکھنے کی ایک ٹیپ ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں دوں گی وہ آپ نے فرائے کرنا ہے اب ہم نے تقریبا ایک چمچ اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے جو کہ کھڑا ہے اس میں یہ تین چار کالی مرچیں ہیں دو تین لونگ ہیں اور ایک چھوٹا سا سینیمن کا ٹکڑا ہے اور تھوڑا سا ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں زیرہ تھا تاکہ ایک اچھی سی خوشبو آ جائے اب میں اس میں ون ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیس شامل کیا ہے اس کو ہم نے تقریبا آدھس ہے مینٹ کے لئے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں گوشت شامل کر دینا ہے تاکہ گوشت کو ہم نے اس لئے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کی جو ایک ہمکس ہی ہوتی ہے گوشت کی خوشبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اول تو مطلب کہ آپ کسی اچھی جگہ سے گوشت لیں وہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی لیکن اب سم ٹیم ایسا ہوتا ہے کسی دکان سے لیں تو وہاں کے گوشت میں پرابلم ہوتی ہے ہم لوگ جہاں سے گوشت بائے کرتے ہیں وہاں سے ماشاءاللہ بڑا اچھا گوشت آتا ہے اور ایسی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی دیکھیں بڑا پیارا پنک پنک سا گوشت تھا اور یہ تقریبا آدھا کلو گوشت ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا فرائے کرنا ہے آنچ بلکل میڈیم رکھنی لائٹ بہت تیز نہیں رکھنی اس طرح سے گوشت کا ذرا پانی خوشک ہو جائے تو ہم نے ایک جچو ہے میڈیم سائز کا ٹیماتر اس کا چھلکہ اتارنے کے بعد پھر اس کو ہم نے اس میں شامل کیا اور تاکہ مسالہ تیار ہو جائیں گوشت کا اور اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائے کیا تاکہ یہ ایک اچھا سا بلینڈ ہو جائیں جو مسالہ ہے بھنڈی کو فلیور دیں گے اب آپ دیکھئے گا اس میں میں کیا کیا شامل کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں لائر میچ ڈالوں گی ون ٹیبل سپون میں اس میں لائر میچ ڈال لی ہے ہاں بلکل قوارٹر ٹی سپون میں اس میں ہلدی ڈال لی ہے ہاں پیس میں اس میں گرم مسالہ شامل کیا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ہم نے اس کو مکس کرنا شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو منٹ تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو ہم نے کس کرنا اس میں دو گلاس پانی میں شامل کیا ہے ایک گلاس ڈال لیا اب دوسرا گلاس ڈال لیا اب ہم نے کوکر کو بند کر دینا ہے تاکہ گوشت جل جائے اب یہ اس ٹیج میں مسالہ меньше ہوں کوکر کو بند کر دینا ہے تاکہ گوشmaster جل جائے اور کوکرے کو گجلانے کے لیے ہم نے اس اس کو تقریباً بارہ منٹ میں تایکنہ لگائے یہ دیکھیں دیکھیں جناب اب یہ اس کی کوکر کی سیٹی بجھ گئی ہے اب تقریبا ہم اس کو ہمارا منٹ کے لیے ہم اس کو سیٹی بجھنے دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا گوشتل کو ڈیڈی ہوگا لے جب ایک دوسرے سائیڈ پر ہم نے دوسرا پین لے لینا ہے وہاں ہم نے کیا کرنا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اس میں ہم نے وہ آئل شامل کرنا ہے اب اس میں ہم نے تقریباً دو میڈیم سائز کے جو پیاز تھے وہ ہم نے کٹ کی ہے اور اس کو ہم نے تاکہ جو بھنڈی اور گوشت میں جو کھڑا کھڑا جو بھنڈی کا فلیور ہے وہ اچھا لگتا ہے اس میں تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز کو کٹا ہے اور اس میں تھوڑا اس کو ہم نے فرائی کر لیں اتنا فرائی نہیں کرنا کہ بہت زیادہ براؤن کرنا ہے بس ایک لائٹ سا ہم نے اس کو کلر دینا ہے تاکہ جو اس کا پانی سا تھوڑا سا نکلتا ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہلکا ہلکا سا اور ساتھ ہی ہم نے جو بھنڈی کٹ کر کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈال کے اس کو بھنڈی کو فرائی کریں گے بھنڈی کو فرائی کرنے سی ہوتا ہے اس کی کلے سے وغیرہ ہوتی ہے وہ نہیں آتی اور دوسرے ایک پیارا سا اچھا سا کلر لیتا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری گرین گرین سے بھنڈی ہے یہ تو سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ بھنڈی بلیک بلیک ہو جاتی ہے جو کہ کھانے میں اور دکھنے میں بہت عجیب سی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے اس کو ہلکے آنچ پر بلکل فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اب دوسری طرف ہمارا بارہ منٹ ہو چکے تھے اور گوش ہمارا بڑا اچھا سا گل چکا تھا گوش کا مسالہ بڑا اچھا سا ریڈی ہو چکا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارا گوش کا ریڈی ہے اب ہم اس کو گوش کے مسالے کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اگر تھوڑا بہت اس میں پانی آپ کو فیر ہوتا ہے اب اس کو پھر تھوڑا سا اس کو وہ کر لیں چولے کے اوپر اس کو تھوڑا سا پکا لیں نہیں تو یہ ملکل ریڈی تھا دوسری طرف میں اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر تھا وہ بھی کٹ کے ڈال لیا اور ساتھ ہی جو گوش کا مسالہ تھا وہ بھی ڈال دیا یہ دیکھیں اتنا ایزی ہے بھنڈی گوش پکانا اور اتنا زبردست قسم کا میں آپ کو پتا نہیں سکتی ٹیمارٹروں کے ساتھ ہاری میچے میں اس میں ٹھے سے ساتھ ڈالی تھی اور یہ اس طرح سے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر اس کو تھوڑا سا ایک دو چمچ اس میں گھوم آکے تو اب ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے کیونکہ جو ہم دم پر رکھیں گے تو گوش کا اور بھنڈی کا جو فلیور ہے وہ مکس ہوگا اور بہت زبردست قسم کا ایک ذائقہ آئے گا جو ہمیں کھانے میں بہت لزیز لگے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو دم پر رکھ دیا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو دیکھتے ہیں دکھاتے ہیں کہ اس کا کیا شکل اور کیا ریزلٹ نکلتا ہے یقین کریں ماشرہ ماشرہ بہت ہی زبردست ذائقہ تھا بہت ہی زبردست شکل تھی یہ دیکھیں جو ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس سٹیج میں نمک ڈالنا ہے نمک ہم نے پہلے نہیں ڈالنا یہ جی نمک ڈالنے کے بعد ہم نے پتین سے دو منٹ چار منٹ کے لیے پھین اس کو دم پر رکھا اور ہماری بھنڈی بلکل تیار ہو چکے ماشرہ اللہ الحمدللہ سے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اگر مجھے ضرور بتائیے گا کیسا لگا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اپنی چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے جی مجھے جناب دیجئے اجازت اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ